اسلام علیکم ایسے ٹوٹکے جو سب کے ہوش اڑا دیں دھیلے جسم کو چست کرنا چاہتے ہیں تو انجیر کھایا کریں ایک چمچ حلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی رنگ سرخ ہوتا ہے داگ دھبے ختم ہوتے ہیں ٹی بی اور میدے کا آخری علاج ہے دمے اور دیگر سانس کی بیماریوں میں پودینے کا استعمال نہایت کا آرامد ہوتا ہے پودینے کا کہوہ بلگم کو ختم کرتا ہے کیم اتلی کو روکتا ہے پودینے کے پتے چھ گرام اناردانہ ایک تولہ دس تولہ پانی میں جوش دے کر پلانے سے فوری فائدہ ہوتا ہے جو خواتین وزن کم کرنا چاہتی ہیں یا جن کو گٹنے یا جوڑوں کا درد ہے وہ تین کپ پانی میں ادرک کر ٹکڑا ڈال کر اُبالیں جب اس کا رس اچھی طرح نکل جائے تو صبح خالی پیٹ اور رات کے کھانے سے پہلے لیمونی چھوڑ کر دو ٹائم پیئیں چربی تیزی سے ختم ہوگی جوڑوں کے درد میں بھی آرام آئے گا موٹے چہرے کو پتلا کرنے کے لئے خواتین کو چاہیے یہ ایکسرسائز کریں اور لفظ او بولیں اور پانس سیکنڈ کے لئے ہولڈ کریں دس سے چودہ مرتبہ دہرائیں اس ایکسرسائز سے آپ کا چہرہ پتلا اور لمبا ہو جائے گا شہد کو چہرے پر بیس منٹ کے لئے لگا کر چھوڑ دیں یہ طریقہ جھوریوں کو جلد آنے سے روکے گا اور اسکن ترو تازہ بنائے گا ناخن مضبوط اور خوبصورت کرنے کے لئے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں پل کے لمبی اور گھنی کرنے کے لئے مسکارہ برش لیں ساف کر لیں روزانہ سونے سے پہلے کیسٹر آئل میں برش بھگو کر اندر سے اوپر کی طرف کو لگائیں پل کے لمبی اور گھنی ہو جائیں گی اگر تم اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤ کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے یہ پوری طرح حضم نہیں ہوتا صبح کے وقت یا شام پانچ چھے بجے دودھ پیئیں دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارہ ملتا ہے سردیوں کے موسم میں دہی کا استعمال تھوڑا کم کریں گلہ خراب ہو سکتا ہے اگر کسی قسم کا ساغ رکھنا ہو تو پہلے فریج میں تولیہ بچھائیں پھر اس کے اوپر ساغ وغیرہ رکھئے ساغ خراب نہیں ہوگا لپسٹک کے اثرات سے ہونٹوں کو بچانے کے لیے پہلے ہونٹوں پر ویزلین یا فاؤنڈیشن یا کنسیلر لگائیں پھر لپسٹک لگائیں ہونٹ کالے نہیں ہوں گے اگر کوئی لپسٹک ختم ہونے والی ہو تو اس میں تھوڑا سا کوکونٹ آئل ڈال کر مکس کر لیں آپ کے لپسٹک لگانے کے لیے تیار ہے دورانے حمل پیٹ پر دھاریاں پڑ جاتی ہیں اس سے بچنے کے لیے تھوڑا سا آٹا بلائی میں گوند کر پیڑے بنا کر فریج میں رکھ لیں اور پیٹ پر پھیریں پیٹ پر کوئی نشان نہیں پڑے گا کالے ہونٹوں کا علاج نانیل کے تیل میں لیمو کا رس ملائیں روزانہ لگائیں ہونٹوں کی سیاہی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی ہو جائیں گے ٹاماتر کو چہرے پر لگانے سے اور روزانہ نہار مو اس کا رس پینے سے سکن ٹائٹ رہتی ہے اس طریقے سے جھریانا رک جاتی ہیں اگر دانتوں کی خرابی سے مو سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے اگر ہاتھ یا پیٹ جل جائے تو فوراں پانی میں نمک گھول کر لگانے سے چھالے نہیں پڑیں گے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں